پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نام موجود نام ملوث ایما کی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا شاہ محمود قریشی نے انصدان دہشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ صدر بائیڈن اور وزیر آزم موڈی کی ملاقات کے بعد پاکستانیوں کا دل دکھا ہے پاکستانیوں کی کوشش ہمیشہ دہشتگردی کو ختم کرنا رہی افسوس ہے لیڈران نے اس معاملے پر بھی سیاسی مظاہرہ کیا انہوں نے مزہد کہا کہ انسانی حقوق کا ذکر ہی نہیں جاری کردہ بیان پر افسوس ہوا مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں خاموش ہیں گزشتہ روز انہوں نے پیشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات زبرست رہی پی ٹی آئی کے مستقبل پر پہلے بھی اظہان خیال کر چکے ہیں وقت ثابت کرے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے قبل عزی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اتحاد بکھرنے کی شروعات ہو چکی ہے کملی طور پر یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے اب صرف اعلان کرنا باقی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے جلسے میں سوات کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے سندھ کے بارے میں بلاول بھٹو ٹھیک کہہ رہے ہیں تاہم بجٹ میں سندھ کی الوکیشن کے بارے میں تفسرہ کیوں نہیں کیا خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نو مائی کو ہنگامہ آرائی کیس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی دس جلائی تک عبوری زمانت منظور کر لی ہے عدالت میں پولیس کو اسد عمر اور شاہ محمود کی گرفتاری سے روکتے ہوئے دس جلائی تک رپورٹ بھی طلب کر لی عدالت آلیہ کی جانب سے جمعہ کو کیس کی سمات ہوئی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری زمانت منظور کی گئی دونوں رہنماوں نے نو مائی کے واقعات سے متعلق مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی واضح رہے کہ دو روز قبل زمانت خارج ہونے کے بعد تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور شاہ محمود قریشی عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے موسیقی